السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی خیریت میں رکھے ویورز آج میں آپ کے ساتھ صورت مزمل کا جو خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی دین کے فائدے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دنیا کے بے شمار فوائد بھی ہیں ویورز صورت مزمل کا عمل جو وظیفہ بتاتے ہیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے صورت مزمل کے پہلے وظیفے کی طرف آتے ہیں اگر کسی عورت کو درانے حمل تکلیف ہوتی ہو یا حمل خراب ہو جاتا ہو یا ایسا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو تو اس کے لیے حمل کا جب تیسرا مہینہ شروع ہو تو اس عورت کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹے تک سوتی دھاگے کو ناپ لیں اور ایسے تین دھاگے لیں ایسے ہی سر سے لے کر پاؤں تک تینوں دھاگوں کو ناپ لیں اور صورت مزمل کی پہلی دو آیت پڑھ کر گرہ لگائے اسی طرح صورت مزمل کی آیتیں پڑھ کر گرہ لگانی ہے ایسے دس گرہ لگیں گی اور یاربنگ گرہ پر صورت مزمل پوری پڑھنی ہے گرہ والا تھا کہ عورت کی کمر کے ساتھ باندے اور جب تک بچہ نہ ہو تب تک بندہ رہی انشاءاللہ حمل ساکت نہ ہوگا اور درانے حمل کوئی تکلیف نہ ہوگی اور اس صورت کی وجہ سے خوبصورت بچہ پیدا ہوگا جو کردار اور عمل میں بھی نیک ہوگا صورت مزمل کے دوسرے وظیفے کی طرف آتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کا پبند نہ ہو یا وہ نماز کی پبندی نہ کرتا ہو وہ نماز کی پبندی کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے صورت مزمل ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دھم کرے اور وہ دھم کیا ہوا پانی پی لے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نماز کا پبند ہو جائے گا اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا اسے کر کے دے سکتا ہے تیسرے وظیفے کی طرف آتے ہیں اگر کوئی شخص رزق کی کمی کا شکار ہو اور روزانہ یارہ مرتبہ صورت مزمل پڑھے اللہ کے فضل سے رزق کشادہ ہو جائے گا اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے روزگار کا وسیلہ مل جائے گا یا اسے روزگار مل جائے گا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کو اچھی جگہ ملازمت مل جائے تو اسے اچھی جگہ ملازمت مل جائے گا اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے یا اللہ کے حکم سے وہ نقصان بھی ختم ہو جائے گا صورت مزمل کو بطور عمل پڑھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے اللہ سے شروع کرے اور جب اس آیت رب المشرقی والمغرب پر پہنچے تو یارہ مرتبہ اس آیت کو درائے یا پڑھے صورت مکمل کرے اس طرح یارہ مرتبہ صورت مزمل پڑھنی ہے یہ عمل یارہ دن اکیس دن یا اکتالیس دن کرنا ہے یہ عمل آپ اپنی تمام مشکلات پریشانی رشتے نہ ہونا یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی پڑھ سکتی ہیں اگر کسی شخص کو کوئی مشکل یا پریشانی پیش آگئی ہو اور نجات کا کوئی رستہ نہ ملتا ہو اس کو چاہیے کہ بودھ جمعی رات اور جمعے کے دن نماز فجر کے بعد اسی جگہ پیٹھا رہے اکتالیس مرتبہ روزانہ صورت مزمل پڑھتا رہے تین دن تک لگتار صورت مزمل پڑھتی ہے صورت مزمل پڑھتے وقت اپنا سر سجدے میں رکھنا ہے اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں پڑھے اگر عورت ہے تو وہ گھر میں پڑھے صورت مزمل اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مسئبت پریشانی مشکلات سے نجات دے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی حاجت تین دن کی اندر پوری ہو جائے گی صورت مزمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائیں گے اور اس سے مسئبت ٹل جائے گی وہ مسئبت چاہے رزق کی ہو یا رشتے کا مسئلہ ہو آپ کو جاب نہ مل رہی ہو یا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو کاروبار پر برکت نہ ہو یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو یا اپنا گھر خریدنا چاہتی ہوں تو ان تمام عاملات میں تین دن کا وزیفہ اتنا کارکر ثابت ہو